بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام جمعہ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے اور بڑا ہی محترم دن ہے جمعہ کے دن بہت سے لوگ جمعہ کی مبارک بادی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جمعہ کی مبارک باد دیتے ہیں اور یہ تمام کے تمام اس طرح کے عامال ہیں جن کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی ثواب ملتا ہے اور اسی طریقے کا کوئی دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم جو جمعہ کے کرنے کے عامال ہیں جمعہ کے دن کرنے کے جو مستحب عامال ہیں جو مسنون عامال ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں ہم ان کو ادا کریں جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں آئی ہیں جمعہ کے دن کی جو سنتیں آئی ہیں ہم ان سنتوں کو ادا کریں مثلا جمعہ کے دن جو کرنے کے عامال ہیں وہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن اٹھ کر کے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں اور غسل کریں غسل کرنے کے بعد بہترین جو اچھے سے اچھے کپڑے ہو امدہ کپڑے ہو وہ اپنے مدھولے ہوئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا لیں اور جمعہ کے دن مسجد کے اندر سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں جمعہ کے دن پیدل جائے خاص طور پر جب انسان مسجد کی طرف پیدل جاتا ہے تو اس کے نشانات قدم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دیں گے کہ یہ مرے دریئے سے یہ مسجد کے اندر جاتا تھا اور اللہ تیری عبادت کیا کرتا تھا تو جمعہ کے دن ہم کوشش کریں کہ پیدل جائے اور جا کر کے سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص سب سے پہلے جاتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو ایک اونٹ زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اسی طریقے جو اس کے بعد میں آتا ہے اس کو گائیں زبا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکری رباہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی رباہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی پھر ثواب کا سلسلہ کم ہوتا رہتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے جلدی پہنچ کر زیادہ ثواب اپنے حصے کے اندر شامل کر لیں اور مسجد کے اندر جانے کے بعد امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے اور جب خدبہ پڑھے تو خدبے کو بلکل خاموشی کے ساتھ سنیں خدبے کے دوران بلکل کسی سے بات چیت نہ کریں کیونکہ خدبے کے دوران کسی کو چپ کرنا یا کسی کو خاموش کرنا یہ بھی منع ہے بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم خدبہ سنیں چاہے خدبے کی آواز ہم تک پہنچے یا خدبے کی آواز ہم تک نہ پہنچے بلکل خاموشی کے ساتھ ہم امام صاحب کی خدبے کو سنیں اور دونوں خدبوں کے درمیان میں دعا مانگے یہ دونوں خدبوں کے درمیان جو دعا مانگنا یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جمعہ کے دن جو دونوں خدبوں کے درمیان جب امام صاحب ایک خدبہ پلکر بیٹھتے ہیں وہ جو ہم دعا مانگیں گے وہ صرف دل دل میں مانگیں گے زبان سے دعا نہیں مانگیں گے اور نہ ہی ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زبان سے بھی ہم دعا نہیں مانگیں گے بلکہ دل دل کے اندر ہم دون خدموں کے درمیان دعا مانگیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جمعے کے دن خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت درود پڑھے اور درود کی کثرت رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جمعے کے دن سورے کہف کی تلاوت کرے سورے کہف یہ بہت اس کی فضیلتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورے کہف پڑھتا ہے تو اگلے آٹھ دن تک وہ حرف اتنے سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو دجال کے فتنے سے بھی وہ سورے کہف پڑھنے والا محفوظ رہے گا کتنی بڑی فضیلت ہے تو ہم جمعے کے دن سورے کہف کی تلاوت کرے سورے کہف کی تلاوت کا احتمام کرے اور خاص طور پر جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے یعنی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور ایک دروش شریف آتی ہے حدیث کے اندر آتا ہے اس دروش شریف کو اسی مرتبہ پڑھے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ماں سے اٹھے بغیر اس دروش شریف کو اسی مرتبہ پڑھے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا کتنے بڑی فضیلتیں ہیں تو جمعے کے دن یہ کام کرنے کے ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں ہم ان کاموں کو کرے اور جو فضول کام ہیں جمعے کی مبارک بات دینا ایک دوسرے کو وارش اپ پر فیس بک پر میں میسیج بھیجنا جمعے کی مبارک بات دی کے یہ تمام ایسے کام ہیں جن کا کوئی ثواب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کام کرے جو جمعے کے دن کرنے کے کام ہیں جو بتلائے گئے ہیں ان تمام کاموں کا احتمام کرے انشاءاللہ اس سے ثواب بھی ملے گا اور ہمارے نام اعمال کے اندر ثواب کی ذاتی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے